اور لمبی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں تھوڑی اور کیونکہ ایک ساتھ جو آجنا سی بینڈ کے یو بینڈ اور پھر اس کے بعد جو میلٹی سیٹ اپ چار فٹ پر آخر کار ہمیں ایک اس طرح بیسٹ رہے گا فیڈان کون سا یوز ہونا چاہیے اور ایک ساتھ سنگنا رہے ہیں ایک ساتھ جاہاں اس طرح ہونا بیسٹ ہے پہلے ایک ساتھ دونوں فینڈ ریکس دی ہیں اور ایک ساتھ فیڈان بنا لیا ہے تو اس کو پہلے چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے فیڈان کی بات ضرور کریں گے آپ پہلے اس کے سنگنا بناتے ہیں ایک ساتھ تو کیسے بنا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہو دونوں فرکنٹس کے ہاں نکل سنگنا ہمیں ترک سیٹ اور یہ دیکھیں ایک ساتھ مل گئے اور بیل کل ہمیں ایک ساتھ مل گئے تو ہمارا ایک فینڈ رہا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی ساتھ لیس ہے تو پھر آپ نکل سنگنا تھوڑا سا آجاتے ہیں دوسرا فینڈ ہمارا بڑھتا ضرور ہے وہ دونوں کو بڑھتے ہیں دونوں ایک ساتھ مل گئے ہیں اور بات اب ہم ویڈیو بنانے والے ہیں جو وہ ہے فیڈان کی یہاں کے آپ کو چار فوٹ بڑے تو بڑا ہوتا ہے چار فوٹ ڈش ہے سٹینڈ پر دستی لگایا ہوا ہے اور پھر ایک ساتھ ہمیں اچھے سنگنا کتنے ملیں گے اور پھر کیا سی بینڈ کا ایزرٹ کم ہو جائے گا یا پھر نہیں کچھ اتصال کے ویڈیو ہے یہ فیڈان کا اوپر تو آئے چلتے ہیں اب یہ ایک ساتھ اسلام علیکم فرینڈ فرینڈ آج کی ویڈیو بناتے ہیں چار فوٹ ڈش سائز پر یہ تین سٹلیٹ ہیں جو بیالیس اور اٹھتیس اور چھتیس اور یہ بیالیس اور اٹھتیس میں جیسے کہ چار دگری کا فرق ہے لیکن سی بینڈ کے تھوڑی بڑی سائز میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو چھتیس ایٹس ہے وہ بھی اچھا پھر وہ اگر یہ دیکھیں کیونکہ ایک کے سنگنر کم نہ ہو خاص طور پاک سیٹ کے تو یہ دیکھیں اس طرح گیپ ہونا لازم ہے اگر اس طرح ہوگی تو ہمیں سنگنر پرابلم نہیں دیں گے اور جو چھتیس ہے وہ دو فوٹ ڈش کے اوپر جتنے چینل ملتے ہیں ہمیں اچھی ڈش کے اوپر اتنے ہی ملیں گے اور ٹرک سیٹ بھی اور ٹرک بیالیس ہے جو وہ بھی مت کہنے کا مقصد یہ ہے اور پہلی بات یہ ہے پاک سیٹ کا سنگنر ہمارا نہ جائے یہ سیٹلیٹیں سیٹ میں نے پہلے سے لگا دیا آر ریڈی تو آپ اس کے ساتھ سیٹ لگاتے ہیں کیونکہ اس وقت میں نے یہ دو ایک ساتھ فیٹنگ اس کی نہیں کی تھی سنگنر نہیں تھے تو اب جو ہے نا اس کی پھڑی فیٹنگ آپ سامنے کرتے ہیں پاک سیٹ کی فیٹنگ ہو گیا ہے اس پر سنگنر ہمیں اے سپورٹ ملتا ہے ہمیں اور یہاں پہ اس کا سنگنر ملے گا دیکھتے ہیں کہاں ملائی کل سنگنر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اور پھر کیونکہ یہ ایک چار دگری کے فرق میں ہے اور جو چھتیس ہے وہ تو بالکل مشکل ہے اس سے بھی تاکہ دو دگری کا فرق ہے یہ دیکھیں یہ سنگنر تو ہمیں مل گئے ہیں لوگوں دوستو لیکن ملے وہاں ہیں جہاں ہمارے سی بینڈ کے سنگنر کم ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے جیسے کہ میں نے شروع میں دکھایا آپ کو کہ یہاں پہ اس طرح ہوگی تو پھر یہ ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ سنگنر ہمیں مل رہے ہیں لیکن دوسری کے ہمارے یہاں سنگنر کم ہو جائیں گے اور ذہری بات ہے اس کو ٹکرا رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہو لیکن سنگنر یہاں بلکل ٹھیک نہیں مل رہے ہیں اس کا کیا ہے یہ فیڈارن کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ جب ہمارا فیڈارن ہے یہ تھوڑی سی سائز میں کم ہے وہ جو عام سی بینڈ کے حساب سے تو یہ ہمارے رات تھوڑے سے بڑے ہو تو پھر ہمیں یہاں جا کے ملیں گے تو کیونکہ جہاں مل رہے ہیں یہاں نہیں ملنا چاہیے اور کیونکہ اب یہاں پہ ہمارے سی بینڈ کا سنگنر نہیں ملے گا ہمیں تو سیٹلائٹ تو ہمیں مل جائے گی لیکن سی بینڈ کا سنگنر ہمیں پی ٹی بی نیٹورک کا ملے گا اور اے سپورٹ وغیرہ کا نہیں ملے گا جیس کے اوپر اب کیا کریں دوسرا فیڈارن جو ہے وہ دوسرا فیڈارن یہ ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس میں ہماری رات جو ہے نا چھوٹے ہو جاتے ہیں اور پھر جو سی بینڈ تھوڑا اوپر میں لاسٹ میں سنگنر تو ہمیں مل جاتے ہیں تو باقی یہ جو ہے نا یہ ہمیں مکمل اچھی طرح دیں گے اور شروع میں دیکھا میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا ایک ساتھ آئیں گے یہ دیکھیں یہ بالکل ہی اور پھر اس کے بعد اس ڈیش کے سائز کے اوپر ہمارا جو سی بینڈ کا ریزلٹ ہے وہ وہی کا وہی ملے گا کیونکہ وہاں پہ ہمیں اے سپورٹ کا سنگنر اچھا مل رہا ہے اور ہم وغیرہ کا بھی اور یہ دیکھیں دو اوپر لگا رکھی ہے کیونکہ یہ فیڈاران بیسٹ ہے اگر یہ بنوانا ہے اس جیسا رنگ تو پھر بڑے تھوڑا یہ جو ہے نا سائز دیکھ کے بنوانا ہے اس سائز جیتنا اور اس سائز جیتنا نہیں کوئی بھی فیڈاران جا اس جیتنا اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا چھوٹا بن گیا تھا اور اس کا جو سراک جوسرے سراکیں آتا ہے بس تھوڑا سا فرق ہے راڈ کا بس تھوڑا سا فرق ہے اس کی وجہ ہے اور ڈیش کا جو بھی ریزالٹ سی بینڈ کا ہے مطلب اس میں کمی نہیں آئی تو باقی وہ جو ہم نیٹورک کا سنگنر بھی یہاں ہوکی ہے اے سپورٹ کا بھی ہوکی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نیٹورک کا ہی ہے جو سامنے اور پھر اس کے بعد اس کا ریزالٹ بیسٹ اس لیے ہے کیونکہ راڈ ہمارے اس سے چھوٹے نہیں ہوتے مکمل کے مکمل ریزالٹ پھر ملے گا یہ اے سپورٹ کی پھر کون تھی اور پھر اس کے بعد یہ دونوں ایک سا اور اس فیڈارن کی بات ضرور کرتے ہیں یہاں پہ ٹورک سیٹ کے چینل تقریباً دو فوٹ پہ جتنے ملتے ہیں تو اتنے ملیں گے کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو فوٹ کا ریزالٹ ہمیں اس لیے مل رہا ہے کیونکہ ہم نے پیور سنٹر اس کو نہیں بنایا اور کچھ سی بینڈ کیا بھی ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے وہ ہمارا نہ جائے تو اس حساب سے بنایا تھا تو پھر اس حساب سے کیسے بنتا ہے یہ تھوڑا سا فیڈارن میں آکے بات ضرور کرتے ہیں ویڈیو آج تھوڑی لمبی ہو گیا ہے بلکل سوری کیونکہ اب جو ہے نا ایک ساتھ ملے اور پھر پاک سٹ کا ہمیں وہی ملے جو ہمیں ویسے بھی ملتا ہے چار فوٹ کے پر مکمل ریزالٹ جو بھی اس کا اچھا ریزالٹ ہے یا جتنا ہے وہ ہمیں مکمل ملے تو باقی اس کے بعد یہ جگار ہے تاکہ ایک کے ساتھ ایک فری جیسے کے اور یہ دیکھیں ایک سو سے اوپر جانا ہمیں ملتے سکتے ہیں اور اس طرح کرنے سے اور فیڈارن کی ہم بات ضرور کرتے ہیں کیونکہ لاسٹ میں اور فیڈارن کا اس طرح ہونا لازم ہے اگر پاک سٹ کا سنگر آپ کا وہی کا وہی مکمل رہے سنٹر اس کو بنائیں اس کے ساتھ اب ترک سیٹ آ سکتی ہے چھتیس اس پہ نہیں آ سکتی کیونکہ دو ڈگری کا فرق مشکل میں سے حل ہوتا ہے تو بہرحال یہ چیز ہے چار فوٹ پہ باقی بڑے وقتیں آ سکتی ہیں اور یہ سہولتیں بھی یہاں پہ ملتی ہے ہمیں کہ اس کو اب اس کا فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو اب بھی کرتے ہیں ڈان بھی کر سکتے ہیں اور جس طرح ہی مطلب اس کو کریں دھائیں بائیں اور پھر نٹ پولڈ بھی اس پہ لگے ہیں اور پھر یہاں پہ کس دیں اور بلکل یہ فیڈارن کی ہاں بیسٹ ہے اور چار فوٹ پہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ بڑا ڈیش تو بڑا ڈیش ہوتا ہے تو اس کے لئے کچھ رکھ سکتے ہیں چار فوٹ پہ یہ دیکھئے یہ سنٹر بن گیا ہے کیونکہ سنٹر بنانا یہاں ہمارا یہاں پہ دیکھ کے بنا سکتے ہیں سنٹر سی بینڈ کو بنایا ہے میں نے اور فیڈارن جو ہے نا اس کیسے سنٹر اس طرح مطلب اس کو سراخ کافی ہونا تو پھر اپنی مرضی سے آپ اس کو مطلب یہاں وہاں کر سکتے ہو بلکل ایزی طریق ہے اور پھر مرضی سے آپ لگا سکتے ہو کیونکہ اب اس کو ہم یہاں لگائیں گے تو پھر اے جو ہے نا ٹھیک نہیں رہے گا یہاں اس کو چھوٹے راڈ پھر ہو جائیں گے لیکن اس پوری کو گھوما سکتے ہیں کیونکہ سراخ ہمارے اتنے ہیں کہ ہم جب بھی جد جس جا دل کریں جہاں پہ ہم اس کو اس جو فیڈارن کو گھوما سکتے ہیں فیڈارن کو ہم گھوما سکتے ہیں اور راڈ کو ابھی یہاں ہوا نہیں کر سکتے کیونکہ پھر وہی بات آ جائے گی چھوٹی مکمل راڈ ہیں سی بینڈ کا سکنٹر اوکے آئے تو ایک ساتھ یہ دونوں اوکے آئیں گے اور بلکل کوئی بھی اڑی پتی اس میں مطلب نہیں آئے گی دیکھ سکتے ہو ایک دوسرے کو نیٹ اقرار ہے سیٹلیٹیں وہ ہیں جو چار دگری کا فرق ہے کہ ہوتے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی سی بینڈ سوڑی بڑی ہوتی ہے یہ ٹینشن کی بات ہے ویڈیو بھی بڑی ہو گیا تو آج کی ختم کر لیتے ہیں یہاں تو یہ فیڈارن کے ہاں اس طرح سراخ ہونا لازم ہے راڈ کا جو صحیح ہے وہ بھی ہمارا کم زیادہ بڑا بھی نہ ہو